ہلو فرینڈز کیسے ہیں آج جو میں آپ کہا تو سٹریٹیجی شئر کرنے جا رہا ہوں اسے تھری سیمپل موونگ ایوریج بھی کہتے ہیں سٹریٹیج بھی کہتے ہیں ہر ٹرینڈ فالوئنگ بھی کہتے ہیں اور اسے ہوا لائیر لور ہلو اور ہائیر ہائی کی بھی سٹریٹیجی کہتے ہیں تو بیسکلی یہ ٹرینڈ کو فالو کرنے کی سٹریٹیجی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو شار ٹرم یا میڈ ٹرم یا لانگ ٹرم کسی میں بھی لنبی ٹرینڈ کو لے کر چلنا چاہتے ہیں ایک مخصوص وقت تک جا کے مخصوص جو فاصلے پہ جا کے اپنا سٹاپ لاز لگانا چاہتے ہیں یا ٹیک پرافٹ لگانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے سٹریٹیجی ہے تو اس کے اندر بیسکلی ہمارے پاس جو موونگ ایوریج ہوتے ہیں اس کو اگر ہم آپ کو ریڈنگ بتائیں تو ایک موونگ ایوریج ہمارے پاس ہوتی ہے ہنڈرڈ کی سمپل موونگ ایوریج اور اس کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ دوسری جو ہمارے پاس اس کی جو موونگ ایوریج ہوتی ہے وہ فیفٹی کی ہوتی ہے اس کے بھی وہ تمام وہی پیرامیٹر وہی ہیں جو سمپل پہ اور کلوز پہ آپ نے رکھنا ہے پھر ایک تیسری ہماری جو اس کے اندر موونگ ایوریج ہے وہ ہے تھرٹی کی اس کے بھی پیرامیٹر سیم وہی ہوں گے اپلائی کلوز پہ کرنی ہے اور جو ہے سمپل موونگ ایوریج ہوگی اس کے اندر جو سب سے بڑی خاص باجہ ہے کہ آپ کو پرائس ایکشن پڑھنے کو بہترین ملتا ہے آپ اگر تھوڑا بہت کینڈل سٹک چارٹ پیٹرن کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کو کہیں آپ نے پڑھا ہے نہیں تو پھر میں کسی واقعہ تو بھی آپ کو ان ڈیٹیل بتا دوں گا تو اس کے اندر ہم نے جو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹرینڈ کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے یہ جو ہماری اس چارٹ پر یہاں تک آئیں اس میں جو ریڈ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ ہماری تین تیس کی تھرٹی کے سمپل موونگ ایوریج ہے یہ ایک شارٹ ٹرم مومنٹ ہوتی ہے جو آپ کو تیس کینڈل کے پیچھے ڈیٹس ڈیٹا کا بتاتی ہے تیس کینڈل کلوز ہوئے ہیں ان کا جو آسٹ ایوریج کہاں پہ ہے پھر اس طرح سے جو نیچے نیلی ہے اسے 50 کی موونگ ایوریج کہتے ہیں اس کا بھی وہی سسٹم ہے کہ وہ 50 کینڈل کا آپ کو ایک مخصوص ڈیٹا شو کرتی ہے پھر یہ آپ کو جو کالی لائن نظر آ رہی ہے یہ ہنڈرڈ کی ہے اور یہ آپ کو ہنڈرڈ پہ کلوز پہ بتا رہی ہے اس کا آسٹ کیا ہے تو اس کے جو سب سے بڑی جو آپ نے کبھی گولڈن کراس کا یا ڈیڈ کراس کا آپ کا نام سنو گا جب یہ اوپر سے جو یہ جو دو آ رہی ہیں یہ لائنیں ایک یہ اور ایک یہ یہ جو دو لائن نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو پچاس اور تیس کی سمپل موونگ ایوریج جائے جب یہ اس جگہ پہ آ کے کراس آور کرتی ہیں اوپر سے نیچے کے طرح مارکیٹ کو ڈاؤن لیول لے کے آنے والی ہوتی ہیں تو اسے کہتے ہیں ڈیڈ کراس اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ اب جو پرائس ہوا گئی وہ اس کے اگنس ٹینڈ کے انگیز جانے والی ہے یا ٹرین کمزور ہو چکا ہے یا ٹرین ختم ہو چکا ہے یہ دو چیز میں نشانی ہے ضروری نہیں کہ یہ کراس پڑے تو آپ کا جو ٹرین ختم ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کمزور ہو کے دوبارہ اپنے جو مین ٹرین کی طرف ہے وہ مڑ جائے لیکن یہاں سے اس کی جو جو اماری ریڈنگ ہے اس کے مطابق یہ ہوگا کہ ابھی پرائس کچھ عرصے کے لیے اپنا ٹرین چینج کرنے والی ہے تو یہ ہنڈریڈ کا جو کراس ہے اس مقام پہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کی ابھی پرائس لانگ ٹرم کے لیے چلے گئی ہے یا آپ بھی شارٹ ٹرم پہ ہیں تو آپ نے جو ہنڈریڈ والی موونگ ایورج ہے اس کو فیلحال اگنور کر دینا ہے کیونکہ وہ ہمارے لانگ ٹرم کی ہے آپ نے بھی غور کرنا ہے یہ لال اور نیلی پہ یعنی 50 اور 30 سیمپل موونگ ایورج پہ پرائس جو ہی اس ڈیڈ کراس کی نیچے آتی ہے یعنی کہ جو کراس آور ہو گیا اس کی موونگ ایورج کا یہ والا یہ والا کراس آور ہو گیا تو اس کی نیچے پھر پہلا اس کا باؤنس دیکھنا ہے پہلا وہ باؤنس کہاں پہ ہونا چاہیے اس کی ایک اور بڑی کڑی شرط ہے کہ جب یہ کراس آور ہو جائے اور اس سمت کی طرف جدر آپ نے ٹرینڈ کو دیکھنا ہے یا فالو کرنا ہے اس کی طرف وہ پیرلیل ہونے چاہیے جو لینے ہیں یعنی کہ موڑی توڑی نہیں ہونے یہ ہیں یا کنجیکشن ایوریا نہ ہو یا اس کے جو ہے کہ انفلوینس کا ایوریا نہ ہو وہ بلنکل ایک سیدھی لائن میں ہونے چاہیے ایک دوسرے کے پیرالا متوازی ہونے چاہیے تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری یہ موونگ ایورج ہے یہ بھی نیچے کی طرف ڈاؤن ہو رہی ہے اس طرح سے دوسری بھی اس کی اوپر سر نیچے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ٹرینڈ کافی دیر تک اسی میں رہنے والا ہے اگر یہ اس طرح ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس طرح سے اس طرح یا اس طرح سے اس طرح ایک دوسرے سے ہو جاتی ہیں یا اس طرح سے گڑ مڑ ہو کے اس طرح چلے جاتی ہیں تو یہ ہمارا ابھی ٹرینڈ واضح نہیں تھا تو یہاں سے ہمارا ٹرینڈ واضح ہوا اس جگہ سے اس کے موونگ ایورج ہمارے جاناں انہیں مڑ گئی ہیں لیکن کیونکہ ہنڈرڈ کی ابھی ہے بہت بڑی سپورٹ ہے یا ریسسٹنٹ بن جاتی یا سپورٹ بن جاتی ہے تو اس کے مطابق ابھی ہم نے اس کو سیل یا بائی دونوں کنڈیشن میں ابھی اس سے بجنا ہے جب تک یہ ہنڈرڈ کی بھی موونگ ایورج کو توڑ کے بریک کر کے یا بریچ کر کے نیچے نہیں آ جاتی اس کے مطابق ابھی آپ کی یہاں سے جو اس جگہ سے بریچ آؤٹ ہوا ہے ہنڈرڈ اور تھرٹی اور فیفٹی کا اس کے بعد یہ ہنڈرڈ کو بھی اس کے ایک بہت لمبی جو ہے اس نے یہ ہنڈرڈ کی بھی موونگ ایورج نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے ایک دفعہ مرکیٹ اس کو توڑ کے بڑے ایک لمبے کینڈل کے لیے باہر نکل گئی ہے میں اسے کلر چینج کر دیتا ہوں یہاں کینڈل سے مل جاتے ہیں میں اسے کلر چینج کر دیتا ہوں ابھی بھی نہیں ہوا اس مقام سے ہمارا جو کراس اوور ہوا تھا اس مقام سے چلیں اس کو ایسی رہنے دیتے ہیں یہ ذرا موبیل پر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لیپٹاپ پر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے چلیں کوئی بات نہیں سمجھو آ رہی ہے اس مقام سے جو کراس اوور ہوا ہے ہنڈرڈ کا اور یہ جو پہلا یہ جو اس کا جو مشکل ایریہ تھا یہ اس جگہ پہ یہاں پہ ایک اچھی ایک انٹری بنتی ہے کیونکہ یہ جو ان کے درمیان جو ہے نا ایریہ پچاس اور جو فیوٹی یا تھرٹی کی موونگ ایورج ہے ان کے درمیان میں جو ڈینمیک سپورٹ اینڈ ریسیسٹنٹ کا ایریہ کہلاتا ہے تو وہ یہ جو پچاس پچاس اور اس کے درمیان یہ جو ایریہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر پرائیس کو باؤنس کرنا ہی چاہیے یعنی کہ پرائیس اس کے اندر جا کے ایک دو تین کینڈل چار کینڈل پانچ کینڈل تک پھر اس کا واپس آنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ آپ کا ٹرینڈ یا جو انٹری ہوگی وہ تھوڑی فالس ہو جائے گی اور آپ کچھ دیر کے لیے یا کچھ دیادہ دیر کے لیے پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے جو لو ہے اس کا لو یہاں سے بنا یہاں تھے تو یہ ایک دفعہ پرائیس کی اس کے ساتھ گئی ہے جہاں پہ آکے پرائیس نے بالکل اس کے اندر موو کیا ہے ایک دفعہ 50 کی مووین کی ایوریج کو بریچ کیا ہے پھر اس کے بعد 30 کے بعد واپس آئی ہے تو یہاں سے ہماری ایک انٹری بنتی تھی کیونکہ یہ سپورٹ ایریا اس کے جو بریچ کر کے جو ہے نا پہلا بریک آؤٹ کیا ہے اس نے بریک آؤٹ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ نے یہاں سے بھی ایک اچھا خاصا پانچ چھ سو کا دو تین سو پیپ دو تین تیس پیپ کا چالیس پیپ کا منافعہ آپ نے کمالی ہے چار پانچ سو پوائنٹ کا تو اس کے بعد پھر پرائیس نے ری باؤنس کیا ہے جو اپنی مین ٹرینٹ کی طرف دوبارہ جانے کی کوشش کی ہے اس مقام پہ آکے پھر اس نے پرائیس نے اس کو نیچے دھکیل دی ہے وہاں جہاں سے آکے پھر دوبارہ یہ اس کنڈیشن پہ آئی ہے تو یہاں پہ ایک اور ایک سپورٹ بنی ہے ٹھیک ہے اس سپورٹ کو اس نے یہاں پہ آگے بریج کی ہے پھر اگر اس نے پچاس کی موونگ ایوریج کو یہاں پہ اگر اس نے بریج کر کے کافی دیر تک اوپر رہی دو تین چار کینڈل تو یہاں سے آپ کو اپنی یہاں سے لی ہوئی پوزیشن یہاں پہ آپ کی پوزیشن آپ کو اگزیٹ کرنے جانا چاہیے یعنی کہ آپ اپنا پانچ سو سو یا ہزار پیپکا یا چاری پچاس پیپکا آپ کو منافع لے کے آپ کو نکل جانا چاہیے تا وقت ہے کہ پھر وہ آپ کو دوسری انٹری نہ دے پھر اسی کی مثال میں دیکھیں یہاں پہ کرس آور ہوا ڈیڈلی کرس آور کے بعد گولڈن کرس ہے یہاں پہ یہ جو کرس آور ہے اس کے مطابق کیونکہ اس نے ہنڈرٹ کو بھی کچھو لیا ہے اور پیوٹی اور تھرٹی کی موونگ ایوریج کر لوگ یہ ایک دوسرے کو کرس آور کر دیا ہے تو یہاں پہ دوبارہ آپ کو سیل کی انٹری لینے سے گریز کرنا چاہیے تا وقت ہے کہ اس کا دوسرا بہترین باؤنس نہ ہو یہاں پہ اس کا دوسرا باؤنس ہوا اس جگہ پہ آپ کی انٹری یہاں سے لے کے یہاں تک آپ کا اچھا خاصا منافع ہو سکتا تھا پھر اسی کے ایک اور اس کا اچھی سی مثال لیکھتے ہیں جو تھوڑے لمبے ٹرینڈ میں ہو یہ تھوڑا شارٹ ٹرینڈ ہے یہ یہ ایک اچھی مثال ہے اس کے مطابق ابھی یہاں سے جو کراس آور ہوا یہ جو گولڈن کراس ہے اس میں ہمیں اس نے جو بتایا پرائس کی جو ریڈنگ نہیں ہے کہ ابھی ٹرینڈ کچھ دیر کے لیے چینج ہونا ہے لیکن جب تک یہ ہنڈرڈ کو کراس نہیں کرتا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے ہنڈرڈ کو اس نے کراس کیا پہلا باؤنس یہاں پہ آکے دوسرا یہاں پہ لگا یہاں سے جو مڑی ہے اس کے اوپر ہم نے انٹری لے لی ہے یہاں تک منافع پھر اس نے اپنی ریٹریسمنٹ کی ہے جو اپنا نئے ٹرینڈ بنا رہی تھی پھر یہ موونگ ایوریج ففٹی کی طرف آئی یہاں پہ آکے اس نے دوبارہ پرائس کو جیسی بریج کر کے بریج کر کے باہر نکلی ہے دوبارہ اپنے منٹرین کی طرف یہاں پہ آپ ایک انٹری بن سکتی ہے یہاں سے پھر انٹری لیتے لینے کے بعد یہاں سے انٹری لینے کے بعد آپ نے اس کو کیری کرنا ہے لنگے لنبے رسے کے لیے اور یا آپ نے اس کو شارٹر میں تو آپ نے بس دو تین پپ کا یا چال پانٹ پانٹ دس پپ کا لے کے نکل جانا ہے دو سو پانٹ کا وہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن یہ اس کے مطابق ابھی یہ کافی دیر تا یعنی کہ اپنے ٹرین میں رہنے کے لیے تیار ہے اس کو ذرا ہم تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں اس کو ذرا ہم زوم کرتے ہیں تھوڑا اس طرح دیکھتے ہیں تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں تین جو ہے لگت اور کنسیوکینس کی جو ہماری بائی کی جو چھوٹی چھوٹی کینڈل بن رہی ہیں یہ اس کینڈل سے لے کر اس کینڈل سے لے کر ان کا جو پریشیر یہ اس کو ظاہر کر رہی ہیں یہ جیسی تیسری کنڈل آپ ہوئی ہے یہاں پہ اگر آپ نے بائی کر لیا ہے تو اس کو جو نیا اس نے ہائی بنایا ہے اس کی لگت اور اس کی تین چار کنڈل جو ہے نا وہ یہاں پہ کلوز ہو رہی ہیں ایک دوسری کے برابر ان کا ٹاپ سب کا برابر ہے جب یہ ٹاپ برابر ہو جاتے ہیں لگت اور کسی دو تین کے تو کوشش امکان جو ہوتا ہے مارکٹیٹ کا ٹرینڈ کا کہ وہ اپنے مین ٹرینڈ کی طرح ارورس کریں گی تو اگر آپ نے یہاں پہ اپنی جو آپ کے لانگ کی انٹری ہے یا آپ کی جو بائی کی انٹری ہے وہ اگڈیٹ کر جاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نہیں بھی کرتے پھر بھی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ یہ اگلے باؤنس کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلا باؤنس جو ہمیں نا یہاں پہ ملا یہ تینوں موونگ ایورج ہماری جو نا ایک پیرالیل ہو گئی ساری اس طرح جب یہ پیرالیل ہو گئیں پھر اس کے بعد ہمیں بہت ایک اچھا ایک ملا ہے اس کی جو ایک ریڈنگ ملیا ہے کہ یہ بھی لانگ ٹرم کے لیے یہاں سے آپ نے دوبارہ ایک انٹری کی ایک انٹری وہاں پہ ہے ایک انٹری وہاں پہ ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ کو ایک انگلف ملا چھوٹا تھا انگلفنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چھوٹی سی اس طرح بار ہوگی اور دوسری بار اس سے بڑی ہوگی اس طرح تھی تو وہ آپ کا ایک انگلفنگ پیٹرن بن جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ انگلفنگ پیٹرن ملا پیٹرن ملنے کے بعد آپ نے اس کو اچھیو کیا اور آپ نے ایک بائیک انٹری کر دی یہاں پہ آپ نے بائیک انٹری کیا اس جگہ پہ کیا ہے چلے ہی نہیں ہو رہا یہاں پہ آپ نے بائیک انٹری کی بائیک انٹری کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اپنے ایک اسیسمنٹ کے ذریعے آپ نے یہ سوچا کہ بھی یہ کافی دیر تک آگے جانے والا ہے تو آپ نے اس کو ایک لانگ ٹرن ٹریڈنگ کے طور پر یوز کر لیا جیسے آپ نے یہاں سے انٹری لی اس پوائنٹ سے کیونکہ آپ دیکھیں جب یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو یہ ایریہ ہے اور یہ جو یہ ایریہ ہے اسے ڈینمیک سپورٹ انٹریسسٹنٹ کہتے ہیں ڈی ایس ای آر تو اس ڈی ای آر میں جب بھی پرائیس آکے ٹکراتی ہے اگر یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے ڈاؤن ٹرینڈ ہوگا تو پھر یہ اس طرح سے تینوں شو ہوں گی اور آپ کی پرائیس یہاں سے جا کے یہاں سے جا کے پھر یہاں سے جا کے اس طرح سے اس پیٹرن سے یہ چلتی رہے گی تو اس کے درمیان میں جو ایریہ ہوتا ہے یہوالا یہ یہ ایریہ یہ ڈینمک سپورٹ انڈ ریسسٹنٹ کہلاتا ہے تو جب یہ ڈینمک سپورٹ انڈ ریسسٹنٹ کے ڈی ای سیر کا جو ایریہ ہے اس کے اندر پرائیس باؤنس کرتی ہے یعنی کہ آکے لگ کے دوبارہ کینڈل آپ کی تھرٹی کی موونگ ایوری کو کراس کرتے ہیں اور آپ اپنے دوبارہ مینٹرین کی طرف آپ کی جو بل کے بل کے کینڈل ہیں جو آپ کے بائی کی کینڈل ہیں اس کے اوپر اپنے ایک انٹری لینی ہے آپ نے یہاں پہ انٹری لی یہاں سے آپ نے اس کو کیری آؤٹ کیا کیری آؤٹ کرتے کرتے ایک اس کے بھائی یہ بنا اس لحائی سے یہ ہائی کافی انچہ ہے پھر پرائیس تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رہی دوسرا اس نے ہائی یہاں بنا دیا یہاں سے لے کر آپ ایک ہی جو آپ کی ٹریٹ ہے اس کے اندر آپ کا اچھا خاصہ یہ اگر آپ نے پانچ روپے کی انٹری کی ہوئی ہے تو یہ آپ کو دو تین نظر روپے دے جائے گی تو دوسرا پھر ایک اور یہاں پہ مثال آئی پھر یہاں سے یہ جو ایریہ ہے اس میں اس نے آپ کو یہ ایریہ اس میں یہاں پہ ایک ریورسل ملا اس لو سے پھر یہ ہائی آیا اس کا اگر آپ کی یہ کہہ رہی بھی ہے آپ کی یہ یہ ٹریٹ یہاں سے لگی اگر آپ نے اس کو نہیں نکالا یعنی آپ اس کو لمبے ٹرن کل لگانا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہ آپ کے کچھ خاص منافع میں ہے لیکن اگر آپ نکال لیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے یہاں پہ آکے اس نے دوبارہ انٹری کا ایک سگنال دیا یہاں پہ باؤنس میں آکے ٹکرائی وہی پیٹرن اوپر گئی نیچے آئی یہاں پہ ٹکرائی پھر نیچے گئی اوپر گئی تو یہاں سے لے دوبارہ آپ کا ایک اچھا خاص آپ کو ملا ہے آپ کا جو پروفٹ کا جو دوسرا یہاں پہ میں آپ کو باؤ کلیر کر دوں یہ جو کنڈیشن ابھی اپلا ہی ہو رہی ہے کہ آپ کی موونگ ایسے جا رہی ہیں پھر یہ اس طرح جاؤ گی پھر اس کے بعد یہ کہیں آگے یہ دوسری اس طرح ہوگی اس کنڈیشن میں یہ سے کہتے ہیں رینج رینج میں یہ برابر رہے گا لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ جو اس کا ہوگا ہے اس کے جو ہمارے جو پیٹرن جو بتاؤ ہوں اس سپورٹ ریسسٹن نہیں سہارا تو اس کے ناس سہارنے کی وجہ سے پرائز کافی دیر نیچے رہی لیکن اس سپورٹ نے اس کو سہار دیا جو پچاس اور سو کے درمیان میں ہے تو اس نے کچھ گھنٹوں کے بعد اگلہ جو کینڈل جہاں پہ کرو اپ کیا ہے اس سے جہاں سے آپ کو انٹری لے کر پھر آپ یہاں تک لے سکتے ہیں لیکن جیسی ہی مارکیٹ کی جو کینڈل سٹیک ہیں ہنڈریڈ کو چھو جائیں یعنی یہاں سے چھو جائیں ایک یا دو کینڈل پھر آپ کو اس سے جب تک ایک کلیر ٹرینڈ ویجن نہیں ملتا اور تب تک اس میں انٹری نہیں کرنی ہے ایک اور مثال آپ دیتا ہوں اس کی پیچھے س کر کرتے ہم ایک خیار رکھنا ہے کہ کسٹم انڈیکیٹر نہیں ڈالنا ہے جس میں آر ایس آئی ہو گیا اس کے بعد یہ جو آپ کے ایڈی ایکس ہو گیا یا آپ یہ دوسرے جو سی 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 آئی کموڈرٹی جنرل ایڈیکس اس میں ہم نے کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کو نہ رکھیں چارٹ کو جتنا نیٹ کلین رکھیں گے اور جیتنا آپ کو ریڈنگ پڑھنے کے رکھیں گے وہ آپ کے اچھا ایک ثبوت ہو سکتا ہے اس کراس ہور کے بعد جو ہمیں یہاں کراس ہور ملا یہاں سے آپ نے انٹری کیا ہے کلیئے کے مطابق پھر آپ یہ آتے آتے پھر یہ یہ ایریہ بنائے اس ایریہ میں اس نے کیا کیا ہے کہ ایک کینڈل اس کا انٹر ہوا دوسرا سے لمبا نکل کے بایر آگیا تو یہ آپ یہ کلیئر انٹری ہے اس جہاں پھر انٹری لے لیں بے فکر ہو کے پھر اس کو جانے دیں یہ نہیں کہ گھنٹے کے بعد کو گئی تو بھئی بتایا تھا بھائی نے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہو پھر باپس آگئی ہے دوسرا کینڈل اس نے پھر دوبارہ ٹچ کیا تیسرا چوتھا پانچ وہاں یہ جو کینڈل ہیں یہاں تک اچھا خاص آپ کو دو تین سو پوائنٹ کا منافع یعنی بیس پیپ کا منافع لمبی سی بار انگلف ہو ہے تو جیسی انگلف ہو ہے پھر دو تین سو پانٹ کے لئے نیچ چاہیے تو جو میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہنڈریٹ کی کراس ہور کو کبھی بھی نہیں شیئر نہ ہے یہاں پہ وہ ایک مثال ملی ہے کہ ایک کینڈل یہاں سے نکلی ہے یہ واپس نہیں آئی ہے دوبارہ یہاں پہ پانچ سات کینڈل یہاں تک انہوں نے جا کے سو کی مووونگ ایورج ہے اس کے جا کے بریج کر دیا ہے تو بریج کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اشاری کا مظہرہ کرتی ہوئے یہاں پہ اشار رہنا ہے اور دوبارہ اس کے اوپر سیل کی انٹری ڈھونڈنے سے میں پرہید کرنا چاہئے تب تک جب تک وہ دوسرا بائی کا ایک ٹرینڈ نہیں بناتا یہاں سے اس نے بہت پیچھے چلا گیا یہ جگہ تھی یہ تو یہاں تک اس نے اپنا ٹرینڈ ایک دفعہ باہر نکلی ہے پھر آپ یہ نیچے آکے لگ پھر اس نے دوبارہ اس کو بریج کی ہے اور یہاں پہ ایک کراس ہور ہوگی آپ نے دیکھا اس کراس ہور کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی اور ہو چکی ہے اس پارٹی سے آپ نکل جائیں تو بہتر ہے دوبارہ جو اس نے یہاں پہ ایک سگنل دیا ہے اس ہوں چار 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 جو میرا چار جو ہے وہ ہے یہ جی بی جی بی بی اس میں چی ہوتی ہے جی کسی بھی ٹائم فریم پہ چارا سکتے ہیں پانچ مٹ کا تو میں نہیں دیا پانچ اور پندرہ مٹ کے اوپر سے چھوڑ کے ادھے گھنٹے پندرہ مٹ اور کوئی بھی آپ چلا سکتے ہیں اس کے اوپر یہاں سے یہ جو کراس ہور کے درمیان جو پرائس ہے یہاں اس کنجیکشن ایری میں جو اس نے جو پرائس ایکشن ہوا ہے یہاں سے مارکیٹ نیچے آئی ہے پھر یہاں سے واپس گئی ہے ادھر اگزاسٹ ہو گئی ہے تھک گئی ہے یہاں سے ایک بہت لمبی کینڈل نکل کے یہاں تک آئی ہے اس میں اگر یہاں سے آپ نے انٹرک کیا ہے یہ اس پوائنٹ سے اور اس پوائنٹ پر آپ نے ایگزٹ کیا ہے تو آپ کو ایک ہی اس میں پانچ سات سو پینٹ کا یا ستر پیپ کا مناف ہو سکتا ہے پھر آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے تا وقت ہے کہ یہ اس ایری میں نہ آئے اس ایری میں آتے آتے اس کے کینڈل چھوٹے ہوتے گئے ایک وقت آیا کہ اس کے بعد ایک لمبی کینڈل نکلی اور یہ کینڈل جیسی اس نے تھرٹی کی مووی انگیابٹی کو نیچے ٹیچ کیا یہاں سے پھر ہم نے اس کو ایک اور انٹری سیل کی لے لی یہاں پہ سیل کی انٹری ہم نے لے لی سیل کی انٹری لینے کے بعد پھر یہ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں یہ جو ٹرین فالنگ ہے یہ اس کا آپ کو بہت اچھی سمجھے گی یہ اس کراس کی اوپر جو پہلا یہ جو پل بیک ہوگا ہے یہاں پہ آگے آپ نے اس جگہ پہ انٹری لی ہے تو ایک اگزٹ ادھر بنتا ہے اس کے بعد دوبارہ جو اپنی پرائس اپنی سپورٹ رسیسٹنٹ کے درمیان میں آئی اس کو جو ہائی ہے اس کے جو لوگ اوپر ہے ادھر سے جو باؤنس ہوا باؤنس ہونے کے بعد جو پہلی مووی انگیابٹی لنبی کینڈل یہ نکلی ہے اس کینڈل کے بعد پھر آپ نے ساری انٹری کی انٹری کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک بہت بڑا بریک تھرو ملا جہاں سے آپ اس کا جو ہائی ہے اس کے ہائی سے نیچے رہ گیا ہے یہ لوگ بن گئی سپورٹ بن گئی دوسرا جو اس کا پھر یہاں سے یہ جو یہ سپورٹ بنی تھی اس کی یہ والی اس کا ہائی جاتے جاتے یہاں پہ جا کے رکا رکنے کے بعد پھر یہ ہوئی اپنی سپورٹ کی طرف یہاں پہ آ کے پھر دوبارہ وہی انٹری اسی کرتے ہیں پھر یہ اگلا ہائی یہ بنا پھر اس ہائی کے بعد دوبارہ یہ ٹریٹ اسی ادھر آئی پھر اگلا ہائی یہ بنا پھر یہ ادھر آئی اس طریقے سے آپ جس طرح سیڑی بندہ چڑھتا ہے اسی ترین فالوینگ اس طرح ہی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ایک ایمٹ ہوئے یہ اس سری میں یہ ایمٹ آپ کو بتانے والا ہے اس کا جو یہ جو اس کا بیس تھی یہ اس کی بن گئی رینج بن گئی کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ اوپر ہائی بنا پھر یہ برابر اس کی جو برگو برابر ہو گیا پھر یہ دوبارہ ہائی بن گیا تو دوبارہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہ ہائی نہیں بنا جب یہ ہائی اس ہائی سے نہیں بنا تو اس کے بعد ہمیں لازمی طور پر ہے کوشہ کے لئے چاند گھنٹوں میں موونگ ایبرنج کا ایک کراس آور مل جاتا ہے یا آپ کو فریٹ موونگ ایبرنج مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو آپ نے اپنی پوزیشنیں لی ہوئی ہیں یا آپ نے جو یہاں پر بائیک کیا ہوا ہے تو اس کو اگر نقصان میں بھی اب نکال دیں تو یہ آپ کے لئے بہتر ہو جائے گا یہاں سے پھر دوبارہ ایک ایمہ ٹو ہے نا پرائز جہاں سے نیچے آئی نیچے آنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر گھسی اس گھسنے کے بعد پھر دوبارہ ایک لانگ نکلی پھر وہ اس طرح سے یعنی کہ آپ کو تقریباً میں نے ایک واضح سا اور نظریہ دے دیا کہ جو موونگ ایورن جیسے کیسے کام کی جا سکتے ہیں آپ دو سے بھی کر سکتے ہیں اگر ہنٹر نہیں لگانا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی آپ دو لگا لے تیس اور پچاس کی تو یہ اسی طرح سے کام کرتے رہے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دائیے اور آپ نے کچھ اس سے سیکھا ہے تو برائے مربانی لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی